سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا عقصہ لے کر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے من میں دماغ میں ایک سوال بار بار کھڑا ہو رہا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے شاتر کرمینل جو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سال در سال بند رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان سلاکھوں کے پیچھے سے اپنی انڈرورڈ کی گتیویدیاں بے روک ٹوک چلاتے ہیں یہ سب کیسے سمبب ہو سکتا ہے یہ بہت لوگوں کا سوال مجھے پوچھا گیا کہ سسٹم میں جہاں ہماری جو سرکاری ایجنسیاں ہیں جیل ایڈمیسٹیشن ہو ہو منسٹری ہو یا دوسری ایجنسی ہو پلیس پورسز ہیں راجے کی یونین ٹیٹریز کی ان کی ورکنگ میں ایسی کیا کمزوری ہوتی ہے جو ان کو سلاکھوں کے پیچھے بند ہونے کے بابیود بھی ان کی گتیویدیوں کو روک نہیں سکتی دوستو یہ بہت بڑی تراستی ہے ہمارے دیش کی نہیں دنیا بھرکی جیلوں میں پریزنز میں ایسے ہی ہوتا ہے امریکہ میں بھی جہاں پہ دنیا کی سب سے سیفیس جیل جس کو کہتے ہیں موسٹ مارڈن جیل جن کو کہا جاتا ہے جس میں ہر سیل میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے ہیڈن کیمراز لگے ہوتے ہیں ان کی جو نگرانی کرنے والے جو سکش ہوتے ہیں آفیسر ہوتے ہیں وہ لگاتار ان سائلز کا دورہ کرتے ہیں وہاں پہ گشت کرتے ہیں اس کے بابیود بھی وہاں پہ کرمینلز اپنی اکٹیوٹیز چلاتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جو مافیا سے جڑے ہوتے ہیں مافیا شبد ہی ایسا ہے انڈر ورلڈ کا انڈر ورلڈ میں بہت قسم کے بدماش ہوتے ہیں لیکن کچھ بڑے چند لوگ جو مافیا سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کی گتیویدیاں بے رو ٹوپ چلتی رہتی ہیں کیونکہ مافیا بہت بڑے لیول پہ آپریٹ کرتا ہے مافیا کے سرگنا پلیس کے بڑے آفیسروں سے سرگناوں سے میں ان کو پلیس کے سرگنا کہتا ہوں ان سے ڈیل کرتے ہیں بڑے پولیٹیشن سے ڈیل کریں گے کچھ ایسے بزنس ہاؤسز سے ڈیل کرتے ہیں جو سرکار کے بہت قریب مانے جاتے ہیں مجھے یاد ہے ممبئی میں ایک سمانے میں میں نام نہیں لوں گا کمپنیز کے تین چار بڑی امریکن کمپنیز ہوا کرتی تھی جو بیوٹی کا سمان بناتے تھے سابن تیل بناتے تھے یا اسی طرح کا کچھ اور کنزیومر آئیٹمز بڑے لیول پہ بنتی تھی انٹرنیشنلی ریپیوٹر کمپنی تھی ان کے جو بڑے آفیسر لگتے تھے انڈیا میں جن کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہ بیسیکلی اپنے دیش کی ایجنٹریز کے لیے کام کیا کرتے تھے اور وہ گھر کرائے لیتے تھے ایسی جگہ پہ جہاں سے ان کو ہندوستان کی اندرونی باتوں کی قبر لگ سکے مثلا جو ہماری انوش حکتین اگر تھا ایک بیلڈنگ تھی میں میں علاقہ نہیں بتاؤں گا اس میں جو بڑے آفیسر ہمارے اٹوم کے انرجی کے رہتے تھے ان میں کئی لوگوں نے اپنے گھر کرائے پہ دیئے ہوئے تھے اور جن کو گھر کرائے پہ دیئے تھے وہ لوگ اور کوئی نہیں انہی بدیشی بڑی کمپنیوں کے بڑے آلہ آفیسر ہوا کرتے تھے تو ایک ہی بیلڈنگ میں رہ کے وہ ہمارے آفیسر کے نزدیک آتے تھے اور چھوٹی موٹی اندر کی باتیں جب بڑی باتیں بھی نکال لیتے تھے بڑے طریقے سے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے کریمینلز ہوں گے اتنے بڑے ان کے آپریشنز ہوں گے تو یہ ایک بیسک مول مدع ہوتا ہے اور پیسہ کرپشن لالچ یہ چیزیں ہمارے جو سرکاری افسر ہیں ان کی بہت بڑی کمزوری ہے اس کے کئی کارنہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی لیکن سیلری کم ہونا فسیلٹیز کم ہونا آفیسرز کا جو کہ انٹلیکچول لیول ہوتا ہے اس کا برابر نہیں ہونا جہاں کچھ اور مجبوریاں ان لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں انڈرورل کے سرگناوں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے کچھ ڈھر بھی ہوتا ہے اپنی پریوار کی چنتہ ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی چنتہ ہوتی ہے نوکری کی چنتہ ہوتی ہے فیوچر کی چنتہ ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرو گا تو یہ سب باتیں ملجل کے ایک ایسا محول کریٹ کرتی ہیں جہاں آدمی اپنی ضمیر کو بیچ دیتا ہے چند پیسوں کے لیے جہاں ڈر کے اندر تو یہ بہت سارے کارن ہیں جو اس کا ایک حصہ بنتے ہیں آرگینائز کرائیم کا ہم کہتے ہیں کہ آرگینائز کرائیم کی بہت ساری ستہ ہوتی ہے اس کی سیڑھی اٹائر جس کو کہتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں ان سیڑھیوں میں بہت ساری پیدان ہوتی ہیں سیڑھیوں کی طرح ان میں سے ایک پیدان جو ہوتی ہے وہ جیل بھی ہوتی ہے اب جیل میں رہنے کے دو تین کارن ہوتے ہیں ایک تو جس بڑے سرگنا کو باہر اپنے دشمنوں سے جان کا خطرہ ہو وہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے جیل پہنچ جاتا ہے اور جیل کے اندر وہ تب تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے دشمنوں کو مٹا رہی لیتا بہت سیدھا سوال ہے اگر ایک آدمی کو باہر رہنا ہے تو اس کو اپنے دشمن سے مجبوت ہونا پڑے گا انڈر وڑک کی ایک کہاوت ہے کہ جس کو آپ مار نہیں سکتے اس سے کبھی دشمنی مت کرو اور جب دشمنی کرتے ہو تو پھر اس کو مارنا پڑے گا تو یہ ایک انڈر وڑک کا اصول ہے تو اس لیے یہ لوگ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے جیل کی سیف ہے ون کا پائدہ اٹھاتے ہیں اپنی زندگی سیکیور کر لیتے ہیں جیل میں بیٹھ کے اور اندر بیٹھ کے پوری پلاننگ کرتے ہیں دوسروں کو مار لے گی اب آپ سوچو گے کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے اتنے بڑی پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے اتنے لوگوں سے تازمیل کرنا آٹھ آٹھ دس دس شوٹرز کی ان کو چنا جانا شوٹرز کو بریف کرنا گاڑیوں کا انتظام کرنا ہتھیاروں کا انتظام کرنا اور ان کے خرچے کا بددوبست کرنا اب میں کہیں پڑھ رہا تھا تھوڑے دن کسی ایک ریٹیلڈ آئی پی ایس آفیس رکا دلی کے ان کی کتاب میں کئی ذکر ہے ان کا آرٹیکل بھی کسی اقوار میں چپا کہ لارنس بشنوئی جیسے شاتر گینکسٹر کے پاس آج کے دن میں تقریباً سات سو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو شہدہ حرانی لگی ہوگی کہ سات سو آدمی ایک ڈینکسٹر کے ساتھ جی ہاں ایسا بھمبئی میں ایک زمانہ تھا جب آرن قبلی کے پاس پانچ ہزار کے قریب لڑکے کام کرتے تھے اسی طرح امر نائٹ کے پاس اڑھائی تین ہزار لڑکے کام کرتے تھے تقریباً پچاس لڑکوں کو تو اس نے بوٹر سائیکل اور پیجر لے کے دیئے ہوئے تھے اپنے کرچے تھے اسی طرح چھوٹا راجن کے پاس ایک زمانے میں ہزار بارہ سو شوٹر تھے کارندے تھے ڈی کمپنی کے پاس تو پتہ نہیں کتنے تھے ہر آدمی کو قرید لیتے تھے وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے اسی طرح کریم لالا نے بھلے خون خرابہ نہیں کیا لیکن اس کے پاس دو اڑھائی ہزار پتھانوں کی آرمی ہوا کرتی تھی جو ہر سمیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی اسی طرح ورطہ راجن مڈلیار کے پاس دس ہزار سے بھی زیادہ اس کے ایکٹیو ورکر تھے جو اس کی ایک آواز پہ جان دینے کو تیار رہتے تھے سو دوستو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر بشنوہی کے پاس سات سو آدمی ہیں تو یہ پلیس کو مان کے چلنا پڑے گا کہ اس کا نیٹ ورک بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اب ان کو قرائم کرنے کی جرورت کیوں پڑتی ہے آرڈنری بزنس کی طرح اگر آپ کا پروفیشن آپ کو پیسے نہیں دیتا ہے لاب نہیں دیتا ہے پروفٹ نہیں دیتا ہے تو وہ گھاٹے کا سوڈا کہا جاتا ہے گھاٹے کا دھندہ کہا جاتا ہے تو انڈر ورلڈ میں سسٹین کرنے کے لیے آپ کا کیش فلو جاری رہنا چاہیے آپ دیکھیں یہ پنجاب ممبئی کے جو گینکٹر ہیں یا اتر پردیش کے گینکٹر ہیں وہ بڑی سٹیٹس ہیں وہاں پہ آندن کے ساتھ انہوں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ فلم لستی سے آپ کو ریگولر پیسہ ملتا ہے وہاں سے سٹا بزار کے اپریٹر سے آپ کو پیسہ ملتا ہے وہاں پہ مٹکہ چلانے والے جوے کردے چلانے والے لوگوں سے آپ کو ہفتہ ملتا ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے دستی لسٹ پیسہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی فیکٹری میں کہی انڈرور کے لوگ ڈارہ دھمکا کے سٹرائک نہیں کروا سکے اور ان کو پلیٹیکل پارٹیز بھی پیسہ دیتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے پرتید وندیوں کو لرانا ہوتا ہے جو نہ ڈرے اس کو مروانا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیکل ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے پھر ممبئی میں بڑے لیول پہ جو بزنس ہوتے ہیں ان میں پیسے کا لین دین کئی بار اٹک جاتا ہے کسی نے کسی کو کروڑوں دینے ہیں کسی نے کسی سے کروڑوں لینے ہیں وہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو مٹا رہے کے لیے پھر انڈرورڈ کی جرور تو پڑتی ہے ان کا پیسہ مل جاتا ہے اور ایک بڑا کٹ انڈرورڈ والے لے جاتے ہیں لیکن پنجاب میں حالات اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اعتباد کے ٹائم پہ جو پھنجاب سے انڈرورڈی کا پلان ہوا یہاں سے بڑے بڑے انڈرورڈی لسٹ اپنے کار کھانے بند کر کے دور کہیں دور درہ دے چلے گئے ہریانہ چلے گئے اتر پردیس چلے گئے وہاں جا کے فیکٹریز لگا لی تو یہاں سے پیسہ جو تھا فلو وہ بند ہوا بڑے جو شہر تھے انڈرورڈیل حب گنے جاتے تھے مڈی گویدگر ہے اس قسم کے لدہانہ وہاں پہ آدھی سے زیادہ انڈرورڈیل بند ہو چکی ہے کیش فرو نہیں ہے اور کوئی نئے دھدے نیا روزگار نیا کام نہیں چل رہا ہے نئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے جس کو لے کے انڈرورڈ کو پیسے ملتے اب لے دے کے ان کے پاس دو قسم کے آدمی بچتے ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ گنا جاتا ہے ایک پولیٹیچین اور ایک آرٹسٹ اب فلم لسٹی پنجابی فلم لسٹی میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پنجاب کے پنجابی کے سنگرز کے پاس ہے اور ان سنگرز کا دکھاوا بھی بہت ہے اب ان سے اگر آپ نے اس مارکیٹ میں انڈرورڈ کے لیے سنگرز ایک مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں آپ نے پاؤنج مانے کے لیے ان کو اس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ ان کی دہشت بڑے ان کے ہفتے کی راشی بڑے اور ایک لیگولر کیش فلو ان کا جاری رہے اس لیے وہ لوگ سنگر کو ڈراتے دکھاتے ہیں جب تک کچھ سنگر پیسہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جب کہیں گھر بڑ ہوئی تو مار دیا جاتا ہے باقی جو یہ دشنیوں والی بات ہے کہ اس نے یہ کہا تھا اس نے وہ کہا تھا اس لیے ہم نے بروا دیا وہ سب بکوات ہے یہ پورے کا پورا کرائن کے بزنس کی بات ہے کوئی پرسنل رشتہ داری اس میں نہیں دیکھی جاتی اب دیکھئے اب جیل سے بیٹھ کے یہ سب اتنا بڑا کاروبار کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے تین چار طریقے ہیں بہت سے لوگ بہت جلدی ججمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ایک سب سے بڑا وہ ایک علاج اس کا یہ بتاتے ہیں کہ جیلوں میں جیمر لگا دینے چاہیے تاکہ وہاں سے موبائل فون کا استعمال نہ ہو سکے اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج کے لیتا سسٹم بھی ہے کہ آپ جو جیمرز ہیں ان کو ان کو لیمٹ کر سکتے ان کو سب ورٹ کر سکتے ہو دوسری بات سے یہ ہے کہ اگر جیمر لگا دیئے تو جہاں پہ جو ہمارے اس جیل کی رکشہ کرمی ہیں جہاں اندر کے وہ لوگ ہیں جن جو کرمینل نہیں ہیں سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان کے موبائل فون بھی بند ہو جائیں گے لینڈ لائن فونوں کی گنتی بہت کم ہو گئی ہے تو اگر سب کے سب فون جام ہو گئے تو جیل کا کام کار کیسے چلے گا وہاں پہ جو کنٹریکٹر نے راشن لے کے بھی آنا ہے دودھ والے نے دودھ لے کے آنا ہے لکڑی والے لکڑی لے کے آنا ہے کوئلے والے نے کوئلہ لانا ہے وہاں پہ اندر بہت بڑی ڈسپینٹری ہے ہسپیٹل ہے ڈاکٹرز نے آنا ہے نرسز نے آنا ہے جیل کے سٹاپ نے آنا ہے تو بہت بڑی پرمائسز ہوتی ہے خاص طورتی تیہار جیل کی ایک جگہ سے ایک کم پلائی کو دوسری جگہ آنا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو یہ انٹرز دپارٹمنٹل کمیونکیشن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو موبائل پول رکھنے پڑے گی لیکن کریمینل کے پاس موبائل پول کیسے پہنچتے ہیں یہ بہت انٹرزنگ کچھا ہے اس کے تین چار طریقے ہیں موبائل پہنچانے کے ایک تو آپ سیدھا اپنے پاس موبائل لکھنے کی جو ایک ایک سوہدہ ہے اس کو کھرید سکتے ہو جتنا بڑا کریمینل اس کو اتنے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں جیل کے اندر موبائل لکھنے کے وہ جو باہر تو وہ بہت بڑا کریمینل ہو سکتا ہے لیکن جیل کے اندر اس کو ارواب تو چلتا ہے لیکن ایک حد تک وہ آپ کو دھمکی تو دے سکتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا لیکن اس کے پہلے اس کو جیل کے اندر کس طریقے سے تنگ کیا جا سکتا ہے وہ پوری باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس میں کچھ سیکرٹ سرکاری راج بھی ہے لیکن کریمینل تھوڑا سا ڈڑھ کے رہتا ہے جیل میں تو اپنے آپ کی صدہ کو چالو رکھنے کے لیے وہ جیل کے بڑے افسران کو ایک موٹی خاصی رقم دیتا ہے آج کل جو میں نے پچھلے دو دنوں میں پتا کیا سوترو نے بتایا آج کل تہار جیل میں اور موبائل کی بڑی جیلوں میں ایک بڑے آجمی کے پاس ایک اچھا خاصا موبائل لکھنے کا پچاس ہزار پیہ مہینہ کرپ افسروں کو دیا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو دو تین تین موبائل بھی ہیں جیل سے بیٹھ کے تینوں اپریٹ کرتے ہیں تو وہ پیسے سے قریبتے ہیں پھر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیل میں تو چارجنگ پوائنٹ نہیں ہوتے وہاں پہ کوئی پلگ ہولڈر نہیں ہوتے تو اپنا پھون چارج کیسے کرتے ہیں یہ بہت سیدھی سی بات ہے پھون چارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ آپ کو پہلی بیٹری ختم ہونے کے بعد دوسری بیٹری پروائیڈ کر دی جاتی ہے جیل کی دیواروں کے اندر کام کرنے والے سرکاری ملازموں کی جیبوں میں علیہ دا لوگوں کے موبائل فون کی سپیر چارج بیٹری رہتی ہے جب ضرورت پڑتی ہے بڑے طریقے سے پرانی بیٹری لے لی جاتی ہے نئی بیٹری دے دی جاتی ہے اور ان کا فون چالو ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ اگر کسی شاتر کرمینل کو دینجرس کرمینل کو فون کی صوبدہ نہیں دی جاتی پیسے لینے کے بعد بھی تو وہاں پہ دھمکیوں کا دور شروع ہوتا ہے مجھے ایک ریٹائر جیلر نے بتایا کہ کیسے کچھ سال پہلے اس کی جیل میں ایک جونئر امپلائی کو ایک بڑے سرگنہ نے موبائل فون رکھنے کی پرمیشن مانگی اس لن منع کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر ہوا آپ حران ہو جاؤگے کہ اس جیلر کو جیل کے اندر اس امپلائی کو وہ سرگنہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تمہاری دو بیٹیں اور ایک بیٹا ہے اور تمہارا بیٹا ساتھ میں کچھا میں پڑتا ہے اگر مجھے کل تک یہ پون نہیں ملا میری صدہ چالو نہیں ہوئی تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر تمہارا بیٹا ختم ہو جائے گا وہ آدمی گھاور گیا اس کو پسید نہ آنے لگا تو کریمنال اس کو بولتا ہے چلو اس کو نہیں ماریں گے اٹھالیس گھنٹے میں تمہارا کام ختم کر دیں گے اور وہ آدمی آرڈر گیا اب بتائیے اس آدمی نے یہ قصہ جا کے اپنے جیلر کو سنایا کہ جیلر صاحب میں اس کو موبائل پون پروائیڈ کر رہا ہوں میں اپنے بچے کی لاش نہیں دیکھنا چاہتا میں خود مر گیا تو کیا ملے گا سرکار کیا دے گی ایک سہانہ بھوتی ایک سارٹیفکیٹ اور یہاں میرے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد اس کو میری نوکری مل جائے گی بیٹا مر گیا تو میری ویسے زندگی ختم تو اس طریقے سے ان لوگوں کو ڈرا کے یہ صوبدہ لی جاتی ہے تیسرا طریقہ جو بڑے سرگنا ہیں وہ بڑے لوگوں سے اس لیے بھی پکا نہیں لیتے کبھی کوئی سپیچل ریڈ ہو گئی سی بی آئی والے آ گئے ہوم منسٹری آ گئی ویجیلنس آ گیا ان کے پاس سے موبائل نہیں پکڑا جائے تو اپنے تین چار کا رندے جو ان کی بیرک کے آت پاس دوسرے بیرکوں میں رہتے ہیں ان کے نام پر فون لے دیتے ہیں تو چکر کاٹ کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ان کے وہ کرندے بڑے طریقے تھی ان کے پاس آتے ہیں موبائل دیا بہت کی بات کروائی موبائل اپنے جیل میں ڈال کے پھر نکل جاتے ہیں اسی طرح جو جیل کے اندر کچھ ملنے کا پروگرام ہوتا ہے کچھ ایسے ستھان ہوتے ہیں جہاں ہر قسم کا آدمی ہر بیرک کا آدمی جا سکتا ہے جیسے جیل کا ہوسپیٹل جیل کی میس کچن جہاں پہ کھانا مانا کھاتے ہیں یوگا سینٹر بنے ہوئے ہیں کمپیٹر ٹریننگ سینٹر بنے ہیں کئی جیلوں میں کارپینٹری کی برکشہ بنی ہوئی ہیں تو اس قسم کے جا سیر کرتے ہیں اوپن جگہ پہ صبح تو اس طریقے کے جو کومن پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے جہاں پہ سب کٹھے ہوتے ہیں تو وہاں وہ لوگ اپنا موبائل اپنے باس کو دیکھ کے بات کروا کے جانے کے سمجھے پہ پھر لے جاتے ہیں بہت بار تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کا فون اپنے پاس رکھتے ہی نہیں وہ جیل کے ملازموں کے پاس ہی ہوتا ہے جو دو تین شفٹوں میں وہ لوگ آتے ہیں ہر شفٹ میں ایک آدمی کو موبائل دے کے رکھا ہوتا ہے وہ جب آتا ہے اپنے شفٹ پہ اہستہ سے فون پکڑا دیتا ہے اور جانے کے ٹائم کو لے کے چلا جاتا ہے بڑے طریقے سے لے کے جاتے ہیں اور دوسری شفٹ والا آئے گا وہ دوسرا فون لے کے آ جائے گا اس لیے میں آپ کو شاید بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں ایک بڑے سرگنا سے میری لبی چوڑی بات ہوئی میں نے وہ چھے سا تیپی سلوی بنائی تھے وہ جیل سے فون کیا کرتا تھا اور ہر بار ایک انٹرنیشنل نمبر سے فون آتا تھا تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ ہندوستان کی جیل میں ہو یہ انٹرنیشنل نمبر سے فون کیسے آتا ہے وہ پلس پور پور کا نمبر تھا وہ یوکے کا ہے تو اس نے کچھ مجھے بتایا جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسے کچھ کارڈ ہوتے ہیں جو آپریٹ بار سے ہوتا ہے اور وہاں سے میرے سپون پہ لگ جاتا تو کسی کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میں کس کو فون کر رہا ہوں میری کس سے بات ہو رہی ہے اور اس حقش نے میں اس کی کال ریکارڈ نہیں کر سکتا تھا تو اس حقش نے خود ہی وہ جو میرے سے بات کرتا تھا خود ریکارڈ کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے وہ ریکارڈنگ بھیج دیتا تھا تو اتنے بڑے لیول پہ جیلوں میں بیٹھ کے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ زمانہ گیا جب ملاقاتیوں کے درو چٹھی بھیجی جاتی تھی اندر سے اس کا جواب آتا تھا آپ دیکھیں آخری بات جو یہ پورا قصہ چلا تھا موسیٰو موسیٰو سیدو موسیٰوالے قصہ اب لارنس مشنوی جیل میں بیٹھا ہے اب اس کی کال ریکارڈنگ آپ کو کبھی ملے گی نہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے تین سو چار سو گھنٹے کی ریکارڈنگ دلی پلیس کے سپیشل سیل نے ریکارڈ کی ہے مجھے اس میں سچائی نہیں لگتی اگر دلی پلیس آج بولتی ہے کہ انہوں نے لارنس مشنوی کی کال ریکارڈنگ کی تھی تو اس سمیں انہوں نے ایکشن کیا لیا وہ خود پس جائے گے اس لئے نہیں بتائیں گے اب اس آدمی کو اگر کال ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کوڑ کچیری میں بلکل صد نہیں کر سکتے کہ لارنس مشنوی جیل میں بیٹھ کے اپنا گینگ چلاتا تھا اب ان کو دیکھنا یہ چاہیے تھا پلیس کو کہ اس کو جو لوگ ملنے آتے تھے ایسی فون پر باتیں ہوتی میں نہیں آئے تھے لبی چھوڑی اس میں کچھ نہ کن پرسنل ٹچ جرور ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو ملنے گئے ہوگے جیلوں میں وہاں ملنے گئے ہوگے اس کے کارینتے جو پنجاب کی جیلوں میں ان کو ملنے گئے ہوگے وہ وزیٹرز ڈائری دیکھنی پڑے گی کون کو لوگ ملنے آئے ان میں کس کا گینگٹر سے ٹچ ہے انہوں نے کیسے آگے فیزیکلی آگے وہ انسٹرکشن پہنچائیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے ڈریکٹ بات نہیں کرتے جیسے مبئی کا ایک سرگنا تھا اس کو جیل میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا اس کا ایک خاص آدمی اس کے ساتھ تھا ملاقاتی اس کو ملنے آتے تھے اور وہ آدمی پوری بات کی جا کے اپنے باس کو اس کے سل میں بتاتا تھا پھر دوسرے دن اس کا جواب انہی لوگوں کو دیتا تھا باہر مرڈر ہو رہے تھے انگامہ مچا ہوا تھا لیکن جیل میں ریکارڈ میں ایک بھی ایسا سرگچ نہیں تھا جو اس کو دو سالوں میں ملا ہو حالانکہ ہر تیسرے دن اس کا آدمی اس کو ملنے آتا تھا لیکن دوسرے آدمیوں کو مل کے چلا جاتا تھا تو یہ اندر کی باتیں ہیں آج کے دن میں ایک سپیشل اپیسوڈ میں نے اس لیے آپ کے لیے بنایا کہ آنے والے دنوں میں اس کی بہت ساری چرچہ سرکھیوں میں رہے گی انتظار کیجئے تب تک آج کے لیے اتنا کافی آپ سب کا بہت بہت شکریہ دھنی آباد